آئیے اسلام میں عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے اگر عورت خوشبو لگائے تو اس کو پابن کیا گیا ہے کہ اس کا رنگ اس کی جو خوشبو ہے وہ انتیائی ہلکی ہونی چاہیے کہ وہ خوشبو محسوس بھی نہ ہو اتنی ہلکی خوشبو ہو اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں خوشبو کا رنگ کہہ رہا ہو اور خوشبو بہت ہلکی ہو اگر ایسی خوشبو جو ان عورت لگا کر گھر سے نکلتی ہے جو آس پانس والوں کو خوشبو محسوس ہوتی ہے اور خوشبو کی لپیٹے اٹھتی ہے آؤ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سنو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے پہلے تھوڑی ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے اللہ اکبر معاذ اللہ اگر کسی عورت کے متعلق محلے میں یہ کوئی کہہ دے کہ یہ عورت تو زانیاں ہیں یہ عورت تو بدکار ہے بولو کیا تم اس کی صحبت میں اٹھو گی کیا تم اس کی صحبت میں بیٹھو گی کیا تم اس کو اپنی سہلی بناو گی اللہ اکبر اگر کوئی کسی کو زانی اور بدکار کہہ دے تو سارا زمانہ اس سے نفرت کرتا ہے سنو سنو خیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے یہاں تک کہ مردوں کو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ایسی خوشبو لگانے والی عورت کو قیامت کے دن زانیاں کی حیثت سے اٹھایا جائے گا اس کا شمار زنا کرنے والوں میں ہوگا اللہ اکبر اللہ اللہ اندازہ تو کریں یہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی خوشبو لگانے والی عورت جس کے بدن سے خوشبو کی لپیٹے اٹھے مردوں تک کہ اس کی خوشبو پہنچ جائے ایسی عورت کو قیامت کے دن بدکار کی حیثت سے زانیاں کی حیثت سے اٹھایا جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں یہ کسی مولوی کا قول نہیں یہ کسی عدیب و خطیب کا قول نہیں کہ آپ اس کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کرو یہ اس رسول کا فرمان ہے یہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی زبان پر رب کا کلام جاری ہوتا ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے جو اپنی طبیعت سے کبھی بولتے ہی نہیں آؤ آؤ اسی یہی وجہ تو تھی کہ حضرات صحابے کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عورتوں کے معاملے میں کتنا محتاط تھے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک مرتبہ تشریف فرمائے ایسے میں ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد جا رہی ہے آپ گور فرمائیں عورت خوشبو لگا کر بزار نہیں جا رہی ہے عورت خوشبو لگا کر کے پارک میں نہیں جا رہی ہے عورت خوشبو لگا کر کے ایک عورت خوشبو لگا کر کے مسجد جا رہی ہے رب کی عبادت کے لیے جا رہی ہے حضرت ابو حریرہ کی ناک سے اس کی خوشبو ٹکراتی ہے سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں یہ بی بی خوشبو لگا کر مسجد جا رہی ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا حضرت سیدنا ابو حریرہ نے فرمایا اس خاتون کو روک دو اور اس نے کہنا کہ بی بی جا اور جا کر کے پہلے غسل کر اپنے بطن سے خوشبو کو چھڑا لے اس کے بعد مسجد جا کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے کہ ان کی خوشبو کی لپیتیں مردوں کی ناکھ تک پہنچ کے انہیں متاثر کرے ایسی عورتیں لانتی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی لانت فرماتا ہے صرف خوشبو لگانے کا یہ وبال ہے کہ عورت گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلے آج کل کی عورتیں تو سر سے لے کر پہر تک کے سنگھار میں ڈوب کر کے نکلتی ہیں اس نام نے سنگھار کو منع نہیں کیا ہے لیکن سنگھار صرف اپنے شوہر کے لیے سنگھار صرف شوہر کے لیے ہے اور کسی کے لیے سنگھار نہیں ہے لیکن آج شوہر کے لیے سنگھار نہیں کیا جاتا بازار کے لیے سنگھار فلموں کے ہال جانے تک کے لیے سنگھار ولیموں میں جانے کے لیے سنگھار بلکہ اللہ اکبر اب تو سنگھار کا بھی طور بدل رہا ہے اس کا طریقہ بدل رہا ہے کل کی عورتیں گھر میں بیٹھ کر سنگھار کرتی تھی اور پھر باہر نکلتی تھی اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اب تو عورتیں سنگھار کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں بیوٹی پارلروں میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کے سنگھار کرتی ہے کبھی مردوں کے ہاں سے کبھی اجنبی عورتوں کے ہاں سے اور بڑی معذرت کے ساتھ ہر بیوٹی پارلر کو ہم کچھ نہیں کہتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں آج کل بیوٹی پارلر جو ہے وہ زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں وہاں سے بازابتہ طور پر برائی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اے خاتونے جنک کی کنیزوں سنو سنو دل کے کانوں سے سنو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ میرے قریب آقا صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا ایک گڑا ہے اور اس گڑے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آوازیں آ رہی ہیں سنف نازک کہلانے والی میری بہنو آخر تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ تم لوگ چپکلی اور چوہے کو دیکھ کر کے در جاتی ہو اللہ کے عذاب کو تم کیسے برداشت کروگی اپنا برا کرنے والی میری بہن تو اپنی زندگی کو تباہ نہ کر تو اپنی زندگی کو برباد نہ کر یہ چار دن کی چاندنی کے لیے تو نے اپنی آخرت کو کیوں تباہ کرنا تو نے اپنی آخرت کو کیوں برباد کرنا اے خاتون جنت کی کنیزو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے ایک گڑے سے جہنم کے ایک کمے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آتی تھی وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ کلیجہ مو کو آتا تھا میں نے پوچھا جبریل یہ کونسی عورتیں ہیں ان کے دردناک چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں ان کی آؤ فگا کیوں ہیں ان کی آؤ بکا کیوں ہیں تو جبریل امین نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی عمت کی وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں کے ساتھ سنگھار کیا کرتی تھی جب یہ بنتی سمرتی تھی تو ناجائز طریقے سے بنتی سمرتی تھی ناجائز چیزوں کا استعمال بننے سمرنے میں کرتی تھی اس لیے آج ان پر یہ عذاب کیا جا رہا ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں گھنٹے دو گھنٹوں کے حسن کے لیے یا کسی کی تعریف کے لیے بولو میری پہنو تم ولی میں میں اسی لیے سمر کر کے جاتی ہونا تم شادیوں میں اسی لیے بنت کر جاتی ہونا کہ تمہاری سہلیا رشتے دار تمہاری تعلقات کی خواتین دیکھ کر کہیں دیکھو فلاں کی بہن کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھو فلاں کی بیوی بلکل ہروائن کی طرح لگ رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میرے نزدیک اس دور میں اگر سب سے بڑی گالی کوئی ہے تو وہ کسی عورت کو ہروائن کہنا گالی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہروائن کا مطلب زنا کرنے والی ہروائن کا مطلب ناچنے والی ہروائن کا مطلب جسم کو بیچنے والی حیرت کی بات یہ ہے اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو جسم فروش ہے تو وہ اس سے لڑنے کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے اے خاتون جننک کی کنیزوں جب کوئی تمہیں ہروائن کہتا ہے تو تم جو ہے وہ گردن کو جھر جھری دیتی ہو اتراتی ہو مسکراتی ہو ایک دوسرے سے تالیہ لیتی ہو اوہو میری تعریف کی تو حد کر دی کہ میں ہروائن جیسی لگ رہی ہوں ارے میری بہن ہروائن تو زانیا کا نام ہے ہروائن تو شرابیا کا نام ہے ہروائن تو جسم کو بیچنے اور فروخت کرنے والی کا نام ہے بلکہ فائشہ جتنی بدکار نہیں ہوتی اس سے زیادہ ہروائن بدکار ہوتی ہے کیونکہ فائشہ جب زنا کرواتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کر زنا کرواتی ہے اور ہیروائن جب زنا کرواتی ہے تو کمرے کے سامنے زنا کرواتی ہے اور اس کے پوشٹر لگتے ہیں اس کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے اتنی بترین عورت کا ٹائٹل لے کر کے تم اتنی خوش ہوتی ہو ارے تمہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی ملیمہ میں شان سے جاؤں کہ کوئی مجھے دیکھ کر پکار اٹھے تو تو بالکل کنیز فاطمہ لگ رہی ہے تیری زندگی کو دیکھ کر کے نبی کی شہزادی کی زندگی یاد آگئی ہے تیری زندگی کو دیکھ کر کے ام المومنین اممہ عائشہ کی زندگی یاد آگئی ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے تمہاری سوچ بدل گئی تمہاری فکر بدل گئی تمہارا اندازہ زندگی بدل گیا اے خاتون چندک کی کنیزو دو جملوں کا خراد وصول کرنے کے لیے جب تمہیں اتنے دردنا قذاب میں مبتلا کیا جائے گا اللہ کے حبیف فرماتے ہیں تھوڑا اپنے آپ پر رحم تو کرو اللہ ہو اکبر ہمارے بچپن میں جب اسٹو جلائے جاتے تھے تو اسٹو کے اندر ایک پین لگائی جاتی تھی اگر وہ پین عورتوں کو چپ جاتی تو عورتیں چیک پڑتی تھی ایک پین اگر کوئی عورت کو چپا دے تو عورت چیک پڑتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت اس لیے بن سمر کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ مرد دیکھ کر کے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں ایسی عورتوں کی چمڑی کو قیامت کے دن آگ کی کیچی سے کٹا جائے گا جہنم کی آگ کی بنی بھی کیچی سے کٹا جائے گا میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر دنیا کی فیشن میں مبتلا ہو کر کے تم نے اپنے آپ کو اللہ کے عزاب کے حوالے کر دیا میری بہنوں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کی عزاب کو برداشت کر سکے اگر میرا اللہ ہلکے سے ہلکہ عزاب دے تو بھی دنیا کا کوئی انسان میرے اللہ کی عزاب کو برداشت نہیں کر سکتا اپنے کروڑوں گناہ اپنے لاکھوں گناہ اپنے ہزاروں گناہ جو تم کر رہے ہو اس کا انجام تو دیکھو قرآن کہتا ہے جہنم ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے گناہ کیے